موسیقی تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقت پر بادشاہ ہو ہم ایک مسئیبت میں مبتلائیں آپ اس سے ہمیں بچائیں وہ مسئیبت کیا ہے انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں اس کے شر سے بچا لیں تو حضرت ذلقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھی ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا اس قوم کو پیک کر دیا سیل پیک کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کسرت سے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لئے کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو ختم کرو اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہتے تو جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ قوم جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی ختم اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِدِينَ يَمُوجُ فِي بَعْض اتنی کسرس سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی بہت بڑی تعداد زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے گس رہی ہوں گے ایک دوسرے کے اندر اتنی کسرس سے ہوں گے فرمایا ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کسرس سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے ان کی لڑائی ہوگی وہ اللہ سے بددعا کریں گے پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کسرس سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے بارشیں برسیں گی سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہ بہ کے ٹھکانے لگیں گی پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا ایسا انصاف پھیلے گا ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سہراب کر کے ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سہراب ہوں گے اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے کیونکہ جب تخوہ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے ان کے ذائقیں بڑھ جائیں گے ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے بچے اتتے سے اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے کھلا رہی ہے بڑے ہی نہیں ہو رہے وہ وہ ماں پہ گئے قد میں تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لائیا تھا وہ بڑے ہو گئے اور یہ کتنے کتنے یہ کوئی پرانے زبانے کا ہم نے کلپ سنا تھا تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے ختم اب آپ دیکھو ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں خوشبو آتی تھی دور تک اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں ذائقیں ختم ہو رہی ہیں ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے مجھے لوگ دیکھتے ایک دفعہ میں ہوتل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ وہ مزاق سمجھتے ہیں وہ ایک اٹھا کے لے آتا ہے میں کہا تھا ہری مرچیں لے کر آؤ اس نے غصے میں پوری پلیٹ بھر کے لے آیا تو میں کھا گیا میں تو چاہی رہے تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤ تو حیران ہو رہا ہے یہ تم میں سمجھتے مزاق کر رہے ہیں لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ چھے ساتھ چبا جاؤ اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہے ہیں اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے کچھ تو یہ خادواد کی اثرات ہیں کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا اس کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان گیا اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں تو یہ ایک مستقل ٹوپک ہے اس میں لوگوں نے موضوع منگڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں صحیح روایاتیں کم ہیں اور جو موضوع منگڑت کتابیں اور پنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے ورنہ یہ ایک مستقل ٹوپک ہے قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے تو خیر اصحاب کحف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہاں تو اچھا یہ جو یاجوج ماجوج ہیں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئی نہیں ہے یہ زمین میں جو سیاہ ہیں جو ان کو تو نظر آئی نہیں ہے سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے تو یاد رکھو انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا ایسا نہیں ہے یہ دعویٰ غلط ہے گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نہ جا کے اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو پردے میں رکھا ہو وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں نا یہ یاجوج ماجوج ہیں تو مجھے نہیں پتا ممکن ہے میری تحقیق نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہیں اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چینگ چینگ پونک پونک کر کے پورے دنیا میں لیکن بارال ایک قوم ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی بہت زیادہ فساد مچائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر ایمان رکھنے کی توفیق موسیقی